اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرات اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں کی معمولی لڑائی یا ان کی بچکانہ حرکتیں بڑوں کے جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے اس سلسلے میں کیسے ہمیں حکمت سے بچوں کی لڑائی کو ختم کرنا چاہیے اور بڑوں کو کیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کا معاملہ کرنا چاہیے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے جب کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے بچے کے ساتھ کسی نے جھگڑا کیا ہے اور واقعی اس کی غلطی ہوتی ہے تو وہ جا کر اس کے گھر شکایت کرتا ہے اور شکایت اگر ٹھیک طریقے سے کی جائے اور افہام و تفہیم کا طریقہ اپنایا جائے تو یہ اچھی بات ہے تیاتی ہو جاتی ہے انداز جھگڑے کا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بچے کا دفاع کرنے لگتے ہیں اور سامنے والا افر اپنے بچے کا دفاع کرنے لگتا ہے ایسے موقع پر حکمت کی بات یہ ہے عقل کی بات یہ ہے کہ آدمی اگر اگر واقعی غلطی ہے کسی بچے کی تو بہت ہی نرم انداز سے صرف اطلاع دیں شکایت نہ کریں اور اپنے بچے کی طرفداری کبھی نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی شکایت آئے تو پھر اس وقت آپ اپنے بچے کا دفاع نہ کیجئے ہرگز بلکہ آپ سمجھائیے اور اپنے بچے کی تربیت کرنے کی فکر کیجئے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنے بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ ظلم و زیادتی کرنا یہ ناجائز ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے ایک اور غلطی اس میں اکثر یہ کرتے ہیں اکثر ماں باپ کہ ایک بچے کو کسی دوسرے بچے نے پیٹ دیا تو اب یہ خود اس بچے کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں اور یہ اپنے بچے کا انتقام اس بچے سے لے لیتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے جب اس کے والدین کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو پھر وہ خاموش نہیں رہتے ہیں اور وہ بھی پھر اس کارروائی کا جواب دیتے ہیں اور یہ انتہائی سنگین نتائج برامد کرتی ہے اور اس سے پھر آپس میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے اس سلسلے میں آدمی کو عقل مندی اختیار کرنا چاہیے اور سنجیدہ رہنا چاہیے اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کی لڑائی وہ وقتی ہے عارضی ہے اور اگر ہم بچوں کی وجہ سے لڑیں گے تو ایسا ہوگا کہ ہماری لڑائی باقی رہے گی اور ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی پھر یہ دوست بن جائیں گے یہ ایک بات ہے جو ہمارے ذہن میں آئی اور امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا فاخر دعوانا انیل حقید